محمد روان صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما با جب ہم نے جہاز کے اندر سوا ہونا ہے اس میں تلبیات پکارنے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا الہ الا تو یہ ہمیں جو تلبیات پکارنے ہیں تو یہ ہم نے پکارنے جب ہم نے میکات سے سٹارٹ لینا ہے یعنی احرام کے بعد اب ہم آگئے آٹھ زلہجہ کا دن ہے ہم نے سب سے پہلے انٹرز جو کرنی ہے وہ بیت اللہ میں کرنی ہے بیت اللہ میں ہم نے تواف کرنا ہے اس میں وحی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یہ آپ نے تلبیات پکارنے ہیں جب تواف آپ نے ساتھ تواف کرنے ہیں ساتھ چکر لگا لینے ہیں آپ کا ایک تواف مکمل ہو جائے گا اس میں مختلف دعائیں بھی ہیں اس کے علاوہ جو آپ چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں بہرحال جب آپ نے ساتھ چکر پورے کر لی آپ کے ایک تواف مکمل ہو گیا اب آپ نے سفا مروع کی طرف چلے جانا ہے جب آپ جائیں گے پہلے سفا پہاڑی آئے گی آپ نے سفا سے مروع کی طرف اور مروع سے سفا کی طرف اس طرح ساتھ چکر مکمل کرنے ہیں اور اس دوران آپ نے پڑھنے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل الشیم قدی اور اس کے بعد آپ نے یعنی سفا مروع مکمل کر کے آپ نے سیدھے منا کے مدار میں چلے جانا ہے یہ آرز الحجہ کی جو پریکٹس ہے آپ نے جب منا کے مدار میں جانا ہے تو آپ نے شام تک یعنی رات تک منا کے اندر ہی ٹھہرنا ہے یعنی رات آپ نے منا کے اندر گزارنی ہے اس کے بعد اگلا پروسس آپ نے آرز الحجہ مکمل ہو گئی اب نوز الحجہ کی جب صبح آئے گی تو آپ نے نوز الحجہ کی صبح کو آپ نے مدانِ عرفات کی طرف چلے جانا ہے جس کی متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے روزے کے متعلق بڑی اہمیت بیان کی ہے آپ نے مدانِ عرفات کی طرف چلے جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے غروبِ آفتاب تک آپ نے وہی بھی ٹھہرنا ہے اور وہاں سے آپ نے نکل کر کے قریب ہی ایک اور مدان ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے جب آپ مزدلفہ جائیں گے تو آپ مزدلفہ میں آپ نے رات نہیں ٹھہرنا بلکہ آپ نے واپس منا میں آ جانا ہے رات کے حصے میں یعنی مغرب اور عشاء جمع کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے منا میں آ جانا ہے پھر صبح ہو جائے گی یعنی دس تعریف جب دس تعریف ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ منا کے اندر آپ نے شیطان کو کنگرییں بارنی ہیں اکبہ کہتے ہیں آپ نے ان کو کنگرییں بارنی ہیں ساتھ ساتھ مستع اولہ مستع ثانیہ ان کو آپ نے کنگرییں بارنی ہیں اور جو جمعہ تو اولہ جمعہ تو ثانیہ ان کو کنگرییں بارنی ہیں ساتھ ساتھ کنگرییں بارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکم دیا ہے اور اس کے بعد اگلا جو پراسس ہے وہ ہے قربانی کرنے کا اور قربانی قربانی کے ساتھ ہی پھر آپ نے توافع الویدہ بدائی تواف کرنا ہے آپ نے دس کو ہی میت اللہ میں دوبارہ چلے جانا ہے میت اللہ میں جا کے تواف مدا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے منا میں آجا رہے شام تک جب آپ منا میں واپس آئیں گے پھر آپ نے اپنے سر کا حلق کروالی یعنی ٹنڈ کروالی ہے تو یہاں تک یعنی کہ آپ کا جو احرام کھولنے والا معاملہ ہے آپ یہاں تک احرام کھولنا چاہیں تو آپ کھول سکتے ہیں اس میں کیا ہے دس تاریخ جو یہ جانے والے کام ہیں وہ سب سے زیادہ ہے سب سے مشکل کام ہے تواف کرنا یعنی کہ آپ نے بیت اللہ میں تواف کرنا ہے دوسرے نمبر پر قربانی کرنی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے سر کا حلق کروانا ہے چوتھے نمبر پر آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں اس کے بعد گیارہ اور بارہ کے جو دن ہے وہ آپ نے منا کی اندر ہی دیکھ کر کے گزارنے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے